موسیقی سلام ناظرین پروگرام نیچرل ہیلتھ و ڈاکر عبدالل سمت میں خوشحام دید ناظرین نیچرل ہیلتھ و ڈاکر عبدالل سمت ایک پہترین یونیک پروگرام ہے جو آپ کے لئے لائے ہوں اور یہ پروگرام میں ہم اپنے نیچرل ہیلتھ کا نہیں بلکہ انوائیمنٹ کے نیچرل ہیلتھ کا بھی ہمیں یہ صلاحیت آئیں گے کہ ہم اپنے نیچرل ہیلتھ کا اور انوائیمنٹ کے نیچرل ہیلتھ کا خیال رکھ سکیں اور بہتر طور طریقی سے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر گزار سکیں اور ہم اپنی شخصیت میں بھی تبدیلی لانے کی قابل ہوں گے اور ساتھ ہی ہم اپنے بچوں کے بیہیور کو بھی اتر کر سکتے ہیں بچوں کے میموری کو بچوں کے انٹرسٹ ویڈ سٹڈیز اور ساتھ ساتھ ہم جو پروگرامز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں چینلز پہ بہت سے پروگرامز ہے ہیلتھ کے حوالے سے مگر یہ ایک ایسی یونیک پروگرام ہے جو یہ نیچرل ہیلتھ کا آپ کا خیال رکھتا ہے بلکہ آپ کا نہیں ہے آپ کے فیملی کا نیچرل ہیلتھ کا خیال رکھتا ہے وہ کیسے کس طرح پوسیبل ہے کہ ہم اپنے نیچرل ہیلتھ کا خیال رکھ سکے وہ کونسی ٹیکنیکس ہے کونسی ٹپس ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ کونسی طریقہ ہے جو ہم گھر بیٹھے اپنا نیچرل ہیلتھ کا خیال رکھ سکے اور ایسی قابل ہو کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے اپنا خیال رکھ سکے جیل سائنسس ایک انسیٹیوٹ ہے جو ایک یونیک انسیٹیوٹ پاکستان میں بلکہ دنیا میں ایک بہترین انسیٹیوٹ ہے جس کی سکس سکولز ہے سکول آف آلٹینیٹیو میڈیسن سکول آف ہیلنگ انیجیز سکول آف مائنڈ سائنسس سکول آف یوگا سکول آف میڈیٹیشن سکول آف میگنم پاور اس کی بہت سے سبجیکس ہیں اس سبجیکس پہ ہم ایک ایک سبجیکس کو لے کے جو نیچرل ہیلت سے ریلیٹیڈ ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اور آپ گھر بیٹھے انشاءاللہ اپنے نیچرل ہیلت بلکہ ادرز کے نیچرل ہیلت کے انوائیمنٹ کے بلکہ پوری ملک کے ہم انشاءاللہ پوری نیشن کے لیے اس کی ضرورت ہے اس لیے یہ ایک یونیک پروگرام ہے اس پہ میں نے تحریرے کیے ہیں نیچرل ہیلت پہ ایک اس طرح کے ہم ہم اپنا نیچرل ہیلت کا جس پہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج جو ایک بہترین کتاب ہے ایک بہترین یونیک کتاب ہے دنیا میں ایک بہت اچھے کتاب ہے اس میں نیچرل ہیلت پہ آپ اپنا خیال رکھ سکیں گے نیچرل طریقے سے آپ اپنے ڈپریشن کا علاج کر سکتے ہیں تینشن سٹرس جو ہے بہت بری کمبیر مسئلہ ہے سٹرس دباؤ اس کا خیال رکھیں گے آپ اپنے نیچرل صحت کو بہتر کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہیں یہ کتاب میں نے لکھی ہے میرے اس کتاب وہ کمپلیٹ ہونے میں تقریباً بیس سال لگی اسی طرح میں نے ایک اور کتاب جو ہیلنگ پاورز ہے جو نیچرل ہیلنگ پاورز ہے جو انوائیمنٹ پا ہم اپنے انوائیمنٹ کا خیال رکھ سکے اپنے آپ کا خیال رکھ سکے ایک نیچرل انرڈی انسان میں ہوتے ہیں اور نیچرل انرڈی ہمارے ارگرد ہوتے ہیں یہ سمدہ ہیلنگ انرڈی کہتے ہیں ورلڈ موس پاورفل ہیلنگ انرڈی دنیا کی طاقتور ترین ہیلنگ سسٹم ہے اسی طرح ایک مورا علم کا خلاصہ اور عمل ایک کتاب میں نے لکھی ہے جو یہ ایک بہترین کتاب ہے جو نیچرل ہیلت پہ ہی ٹپس ہے اس میں جو آپ کو بتاتا ہے مختصر سا ہے لیکن نیچرل طریقی سے ہم کس طرح اپنے آپ کا علاج کریں اور کیسے کرونک ڈیزیز کا علاج ہو سکے یہ ٹھیک ہو سکے ایک اور شفائی توانائی کے پوشیدہ دنیا جو میں نے لکھی ہے یہ کتاب ہے شفائی توانائی کے پوشیدہ دنیا اور اس میں ہے ریکی ایک جاپانی طریقہ علاج ہے اور یہ ایک اور ایک دنیا کی طاقتوترین ہیلنگ انیجی سمداجی سے کہتے ہیں یہ کتاب ہے ساڑی تین سو صفحات پر مشتمل یہ ایک کتاب ہے بہترین یونیک کتاب ہے اور ایک اور کتاب جو ہے یہ اسے کہتا ہے جیل سائنسس اور جیل سائنسس جو ہے ایک بہترین کتاب ہے جو نیچرل طریقے سے آپ کا ہیلتھ کا خیال رکھتا ہے آپ کا علاج کرتے ہیں اس میں بہترین ٹیکنکس ہے حتیٰ کہ اس میں آسٹرالوجی بھی ہے اور بہترین یونیک کتاب ہے یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو لازمی پڑھیں گے انشاءاللہ اور یہ میری لیکچرز پر مبنی ایک کتاب ہے لیکچر نوٹس پر مبنی میرے ایک کتاب ہے تو میں نے لکھی اس پر اسی طرح میں نے بہت سے کتابیں لکھی ہیں نیچرل ہیلتھ پر جو آپ کو جل سائنسس انسٹیٹوٹ میں بہت سے لوگوں نے تقریبا دو کروڑ لوگوں نے ابھی تک الحمدللہ اسے فائدہ اٹھایا اور دو کروڑ لوگوں نے الحمدللہ اس چیزوں کو اپنا ہے الحمدللہ روزانہ لاکھوں لوگ ہیل ہو رہے الحمدللہ اس نیچرل طریقے سے جو آپ کو پتہ ہیں اور آپ کو جل سائنسس کا بھی ماشاءاللہ پتہ ہے الحمدللہ آج ہر بچے بچے کو ہر گھر کو ہر نیچرل طریقے سے کس طرح اپنا علاج کرے خیال رکھیں تو ہم اس پروگرام میں ایک بہترین پروگرام ہے یہ جو جل سائنسس کے سکس سکولز ہے اسے پہ ہم بات کریں گے آپ اپنا نیچرل صحت کا خیال رکھیں گے اور اپنے نیچرل صحت کو بہتر کر سکیں گے مثال کے طور پہ آپ مایوس ہے کہ آپ کا کہی سے علاج نہیں ہوا ہے یا میڈیکل ہے آپ کا علاج نہیں ہوا یا کسی اور طریقے سے نہیں ہوا تو نیچرل طریقے سے کیسے میڈیکل کو ساتھ ساتھ استعمال کرتے ہوئے باقی طریقوں کو ساتھ ساتھ استعمال کرتے ہوئے میں ایسا طریقہ بتاؤں گا جو کسی دوسری طریقے کی کوئی خلاف نہیں ہے اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ان کا کوئی پابلم نہیں ہے ایزی بھی ہو آسان بھی ہو ہم اس پہ بات کریں گے جیل سائنسس یہی نیچرلزم ہے میٹا فیزیکل دنیا ہے اور جو ہمارے انیجی سینٹرز ہمارے دنیا ہے اسی بات کرتے ہیں انوائیمنٹل انیجی سے بات کرتے ہیں پاور سے بات کرتے ہیں ہیلنگ فور سے بات کرتے ہیں اسی طرح کائنات میں جو اس کائنات میں ایک وائیبریشن انسان بھی ایک وائیبریشن ایک طاقت ایک فور سے یہ کیسے اپنے ارادو کو بہتر کرسکے اور اپنے آدات کو کیسے چھوڑ سکے یہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ آدات چھوڑنے کا بہترین طور طریقے میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ رمضان آنے والا ہے کچھ لوگ کچھ آدات کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس لیے میں ایک ایسے یونیک سے پروگرام ہے یہ اس لیے کہ آپ اپنے آدات کو بھی چھوڑ سکتا ہے کوئی بھی آدات ہو آتے ہیں اس پہ کہ ٹینشن ڈپریشن پہ آج کل بہت سے سٹرس پہ بالخصوص وہم خوف معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان ایسے غیر مطمئن زندگی گزار ہم کیسے اپنے ایکسلنس اس کو بڑھا سکے اور اس بیماریوں پہ قابو پاس سٹرس دو قسم کے ہوتے ہیں ایک سٹرس ہے جو کہ آپ ہر چیز سے دباؤ میں آ جاتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں کہ ایک مسلسل سا ایک بورا سا سٹرس انسان پہ تاری ہوتا ہے جو وہ سٹرس جو ہے ٹپریشن میں لے جاتے ہیں اور انسان ٹپریشن کا شکار ہوتے ہیں آج کل ڈبلیو چو کے مطابق ہر پانچ لوگوں میں سی ایک بلکہ یہ پرانہ ریسرچ تھا کہ ہر پانچ لوگوں میں سے ایک یا دو دبریشن کا شکار ہیں تو حتیٰ کی بچوں میں دبریشن دیکھا گیا ہے ایک شرخوار بچی میں یعنی نو سال کی بچی میں نو مہینی کے بچے میں جو نو ماہ کی شرخوار بچی میں دبریشن دیکھا گیا ہے حیرانگی ہے کہ مسنی مشنی دنیا نے ہمارے دنیا کو ایسا گیر لیا ہیں کہ ہمارے بیچین ہمارے چین کو چین لیا ہیں اس وجہ سے ہم ایسا ہے جیسا کہ ایک مشین کا پورزہ ہے ہمارے بغیر کچھ نہیں ہو سکتے مشنوی دنیا کے بغیر کچھ نہیں ہے ہم مشنوی دنیا کے اندر ہی رہتے ہیں اس وجہ سے ہمارے سٹرس بڑھ گئے ٹینشن بڑھ گئے اور ڈپریشن ہو گئے سب سے زیادہ اس طرح کی آفتہ ممالک میں ہے جو جیسا یورپ ہے امریکہ ہے جاپان جیسے جو بہت زیادہ طرح کی آفتہ ممالک ہے ان میں سٹرس ٹینشن اور ڈپریشن کمپیر بیماریاں ہیں جس کا علاج بہت مشکل ہے اس پہ ہم بات کریں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں کے واپس آئیں گے